ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب ایک بدترین انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی گئی مگر نہ صرف اس کے آگے بند باندھ دیا گیا بلکہ عمران خان کو بتا دیا گیا کہ نہ تو آپ ہٹلر ہیں اور نہ ہی یہ نازی جرمنی ہے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کو بتا دیا گیا تھا کہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد پر ووٹنگ کسی صورت نہیں ہو گئی بلکہ آئین کی کسی اور شک کے تحت ایک اور رولنگ دے کر اس تحریک کو ووٹنگ کروائے بغیر مسترد کر دیا جائے گا روٹ لگ گیا قومی اسمبلی میں وزیراعظم کے چیمبر میں سیکیورٹی کا عاملہ سرگرم دکھائی دیا اور معلوم ہوا کہ کسی بھی پل قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہوگا اور وزیراعظم عمران خان ایوان میں تقریر کرتے ہوئے ٹرمپ کارڈ پھینکیں گے اگرچہ سپریم کورٹ مختصر حکم نامے میں کسی بھی ممکنہ سرپرائز کی راہیں مسدود کر چکی تھی اور ویسے بھی اکثریت سے محروم ہو جانے کے بعد اختیارات محدود ہو جاتے ہیں لیکن مسند اقتدار پر براجبان شخص کا خیال تھا کہ جس طرح گورنر پنجاب چودی سرور کو اجلت میں فارغ کیا گیا ہے اسی طرح کسی کو بھی کھڑے کھڑے نکالا جا سکتا ہے چنانچہ انہوں نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس بارودی سرنگ پر پاؤں رکھ دیا جو اس سے پہلے بھی کئی وزراء عظم کے پرخچے اڑا چکی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بازی پلٹ گئی رات گئے اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کھل جانے پر کپتان کو ہرگز کوئی تشویش نہ تھی جناب چیف جسٹس عمر عطا بنیال اور دیگر جج سہبان کے عدالت پہنچ جانے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر پھر کھیل میں نئے کردار شامل ہو گئے بناو اور بگاڑ کی طاقت رکھنے والوں نے اپنے انداز میں بتا دیا کہ تماشا ختم ہو چکا اب لوٹ جانے کا وقت ہے یوں سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے ایوان میں آ کر مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا اور جلاس کی کاروائی آگے بڑھانے کی ذمہ داری سردار عیاض صادق کو سونک دی گئی اس کے بعد عدم تبات کی قراردار پر ووٹنگ کی کاروائی محض اتمام حجت تھی ورنہ کپتان کلین بولڈ ہو کر پہلے ہی پاویلین لوٹ چکے تھے تبدیلی سرکار سے نجات پانے پر مبارک بات دینے والے احباب جشن طرب منا رہے اور بہت خوش دکھائی دے رہے مگر میں ہرگز خوش نہیں ہوں بلکہ رنجیدہ اور افسردہ ہوں میں ان درباری صحافیوں میں سے نہیں جو جانے والے حکمرانوں کی رخستی پر تسوے بہاتے اور آنے والے حکمرانوں کی راہ میں پلکیں بچھاتے ہیں صفے ماتم بچھانے یا شادیانے بجانے کا کام انہیں مبارک جن کا رزق اس سے وابستہ ہے میرے الفاظ گواہ دیں گے کہ با خدا نہ کبھی جانے والوں کی عیب جوئی کی نہ کبھی آنے والوں کی کسیدہ گوئی سے قرب شاہی کی تمنا رکھے نہ کسی کی محبت میں سرشار ہوا نہ کسی کی نفرت میں گرفتار عمران خان کو جس طرح لایا اور تخت پر بٹھایا گیا وہ غلط تھا تو انہیں نکالے جانے کا عمل بھی درست نہیں ان کے عمرانہ طرز حکومت پر ہمیشہ تنقید کی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فستائیت کی طرف مائل تھے وہ اخلاقیات اقدار و روایات اصول مروت اور وزاداری سے آرے تھے نہ اہلی سر چڑھ کر بول رہے تھی محشت تباہ و برباد ہو گئی اہل صحافت کو بدترین سنسرشپ کا سامنا کرنا پڑا عالمی سطح پر پاکستان کی رسوائی اور جگہ سائی ہوئی آئین اور کانون سے کھلوار کیا گیا سیاست کو بے توقیر کیا گیا اقتدار کی حوث نے گویا بصیرت اور بسارت چھین لی اور شعصت سے دور رہنے کا اعلان کرنے والوں کو آخری لمحات میں مداخلت پر مجبور کر دیا گیا مگر کس بات کا جشن مناؤں ایک اور وزیراعظم مدت پوری نہ کر سکا اس بات کا یا اس بات کا کہ ایک اور وزیراعظم کو نہائیت رسوائکن انداز میں نکالا گیا رکنے قومی اسمبلی میں جاوید لطیف کا شمار ان سیاسی کارکنوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہر دور میں کلمہ حق کہا شاید یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ جب ظلفکارلی بھٹو کے دور میں پینے کی تحریک چلی تو بھی یہاں جاوید لطیف پیش پیش رہے اور دوران احتجاج گرفتار ہوئے مگر جب مارشلہ لگ گیا اور بھٹو کو فانسی دے دی گئی تو بھی یہاں جاوید لطیف ایک بار پھر سڑکوں پر نکلے اور عامریت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جیل گئے تین اپریل کو اتوار کے دن قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا تھی تو میں ہفتہ کی شام اسلام آباد پہنچ گیا تاکہ اس تاریخی اجلاس کے کاروائے دیکھ سکوں ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب راول پنڈی میں چند دیگر دوستوں کے ہمراہ میاں جاوید لطیف سے طویل گپ شب ہوتی رہی اس دوران انہوں نے کہا روری صاحب سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں خوش نہیں ہوں کیونکہ عمران خان کی ہٹ درمی کے نتیجے میں وہ قوتیں جو غیر جانبدار تھیں آخری وقت میں انہیں متحرک ہونا پڑا میں بھی سویین بالا دستی پر یقین رکھنے والے ایک جمہوریت پسند شہری کی حیثیت سے آج خوش نہیں ہوں بلکہ افسردہ ہوں کاش عمران خان تھوڑی بہت اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے اپنا ناسہی وزارت عظمہ کے منصب کا وقار ملوز خاطر رکھتے تو عزت سے رخصت ہو سکتے تھے بقول ان کے انہیں تین آپشنز دیے گئے تھے استیفہ عدم اعتماد کا سامنا یا پھر انتخابات مگر انہوں نے از خود چوتھے راستے کا انتخاب کیا اور وہ تھا زلت بھرے انداز میں وزیراعظم ہاؤس سے رخصتی کا آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکال دینے سے ملک میں حقیقی جمہوریت آگئی ہے ووٹ کو عزت مل گئی ہے یا سویلین بالا دستی کا خواب پورا ہو گیا ہے تو اس خوشفہمی سے نکل آئیں چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی کہ مصداق ابھی ہمیں بہت سا سفر تیہ کرنا ہے تاکہ تحریک عدم اطمات کے ذریعے وزیراعظم کو رخصت کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ نہ کھٹ کٹ آنا پڑے آدھی رات کو عدالتیں نہ کھلوانے پڑے غیر سیاسی طاقتوں کو حرکت میں نہ آنا پڑے پارلیمنٹ کے باہر قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی کھڑی کر کے وزیراعظم کو نہ ڈھرانا پڑے اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسی لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل آؤٹلین نیوز سبسکرائب کرنے کے بعد بلے گھٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ